سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحیی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذینَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ بے شک اللہ اللہ لا نہیں يستحیی حیا کرتا ہے ان کے يدربہ بیان کریں مثلا مثال ما کوئی سی باعودتا مچھر فما یا جو فوقها اس سے اوپر فَأَمَّا تو وہ الَّذینَ جو آمنوا ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ الحق حق ہے من سے ربهم ان کے رب وَا اور امَّا بَحَرْحَال الَّذینَ جو کفر کفر کر چکے فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَاذَا کیا آرادہ ارادہ کیا اللہ اللہ بِحَاذَا اس سے مثلا مثال دینے کا جو دل و گمرا کرتا ہے بِحِ اُس سے کثیراً بَحَوْس سے وَا اور يَهْدِ ہدایت دیتا ہے بِحِ اُس سے کثیراً بَحَوْس سے وَا اور مَا نہیں یو دل و گمرا کرتا ہے بِحِ اُس سے اِلَّا مَگَرْ فَاسِقِينَ نَا فَرْمَانُوَ کو تفسیری ترجمہ بے شک اللہ اس سے حیاء نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے برکت تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی مثال میں اللہ کی کیا مراد ہے اللہ بہت سے لوگوں کو اس سے گمرا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے اور وہ اس سے انہیں گمرا کرتا ہے جو نافرمان ہے مَا اَسْز وَمَحْتَشَم سَامَئِن وَنَاؤِرِن آج آپ کے سامنے سور بکرہ کی آیت نمبر چھبیس کے متعلق درس قرآن ہوگا مذکورہ آیت کریمہ میں چند باتیں بہت زیادہ قابل توجہ ہیں اللہ کی طرف حیاء کی نسبت کرنا اللہ کا مثال پیش کرنا اہلِ ایمان کا تصدیق کرنا کفار کا انکار کرنا قرآن سے ہدایت اور گمرایت کا حاصل ہونا اور قرآن سے گمرایت کا حصول کن لوگوں کا مقدر ہے حضراتِ گرامی جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لفظِ حیاء کا استعمال ہوتا ہے تو حیاء سے مراد وہ مفہوم نہیں جو انسانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ کی بارعگاہ میں حیاء کی نسبت سے مراد ترک کرنا اور چھوڑنا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی نفس اس انداد میں ملے کہ اللہ اس سے حیاء کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے ہو سکتا ہے ابھی تک آپ کو یہ فلسفہ سمجھ میں نہ آیا ہو میں سمجھانے کے لئے ایک مثال حدیثِ مبارکہ سے پیش کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کو اس بات سے حیاء آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں آتھ اٹھا کے دعا کرے تو وہ اسے خالے لوٹا دے مذکورہ حدیث میں انسانی حیاء مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالے آتھ نہیں لوٹائے گا بلکہ اپنے فضل کرم سے اسے عطا کرے گا جناب آیتِ کریمہ کا مطلب یہ ہوگا جن حکیر چیزوں کے مثالوں کے دینے پر کفار کو اعتراض ہے خالق کائنات ان مثالوں کے دینے میں آرمیسوس نہیں کرتا حضراتِ گرامی مثال اسی لے تو دی جاتی ہے کہ سامنے والے کو وہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے ہاں اتنا ضرور خیال رکھا جاتا ہے کہ حکیر چیز کے مثال حکیر سے اور عظیم کے مثال عظیم سے دی جائے جناب جب کفار نے دیکھا کہ قرآنِ عظیم و فرقانِ حمید میں مچھر مکری اور مکھی کی مثالیں دی گئی جیسا کہ خالقِ کائنات نے سورِ حج کی آیت نمبر تہتر میں اشارت پرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُ الذُبَابَ وَلَا وِشْتَمَعُوا لَهُ بے شک جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ تمہارے سامنے معبودانِ باطلہ سارے کے سارے اکھٹے ہو جائے وَئِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَابَ شَيْعَا لَا يَسْتَنْكِذُوهُ مِنْهُ ان معبودانِ باطلہ میں اتنا بھی دم نہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو یہ اپنی چیز مکھی سے چھوڑا لے ایک اور مقام پر خالقِ کائنات نے سورِ انکبوت کی آیت نمبر اکتالیس میں اشارت فرمایا کہ ان کفار کی مثال ایسی ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر کو دوست بنا لیا مکری سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے جبکہ مکری کا گھر سب سے کمزور تر ہوتا ہے حضراتِ گرامی کفار شور مچانے لگ گئے یہ کیسے مثالیں ہیں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آیتِ کریمہ میں ذکر کیا معزز و محتشم سامین و ناظرین آج کل ہمارا مزاج تنقیدی بن گیا جب کوئی شخص برا کام کرے ہم تنقید کرتے ہیں اگر اچھا کام کرے تب بھی تنقید کرتے ہیں ہماری سوچیں مصبت نہ رہی بلکہ منفی بن گئی ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ باپ اور بیٹا کسی سفر پر جا رہے تھے باپ نے بیٹے کو کہا تم جانور پر بیٹھ جاؤ میں پیدل جانور کو چلاتا ہوں باپ پیدل چل رہا ہے بیٹے نے سوچا باپ کو سوار کر دیتا ہوں خود پیدل چلوں گا جب باپ سواری پر بیٹھ گیا کسی اور نے کہا باپ کتنا ظالم ہے خود تو آرام سے بیٹھ کا سفر کر رہا ہے اور بیٹا پیدل چل رہا ہے جب باپ نے اس بات کو سنا تو وہ بھی سواری سے اتر گیا اب دونوں پیدل چل رہے ہیں کسی تیسے نے کہا باپ بیٹا دونوں کتنے بے وقوف ہیں دونوں پیدل ہی چل رہے ہیں جبکہ دونوں میں سے ایک با آسانی سواری پر سوار ہو سکتا ہے جناب آپ نے واقعہ سن لیا ہم کسی حال میں خوش نہیں ہمیں ہر عالم تنقید ہی کرنی ہے خدا راہ اپنی سوچوں کو بدلے کہیں ایسا تو نہیں ہم تنقید کر کے لوگوں کے دلوں کو دکھا رہے ہیں اور مسلمان کے دل کو دکھانا یقیناً بلا شبہ حرام ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب سوشل میڈیا پر کوئی بات آتی ہے تو نیچے تنقیدات کے تیر برسیں لگ جاتے ہیں اگر آپ واقعی مخلص ہے اور آپ کے گمان کے مطابق وہ غلط ہے تو آپ کا یہ کام ہے آپ اس سے علیدہ مل کر یا ان بوکس میں جا کر اطلاع کریں حضرات گرامی تنقید کی تین صورتے ہیں نمبر ایک تنقید برائے فساد نمبر دو تنقید برائے تنقید یہ دونوں صورتے گیر مناسب ہیں ہاں تنقید برائے اصلاح یہ اچھا عمل ہے لیکن اس کے لئے اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے رب ضرور آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا جناب کفار کا مزاج قرآن اور صاحبِ قرآن کے متعلق تنقیدی تھا اسی لئے جب خالقِ کائنات نے مچھر، مکری اور مکھی کی مثالیں پیش کی تو بے جات تنقیدات شروع کر دی جس کا کوئی حاصل نہیں اور وہ جو اکل و شعور رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں حکیر چیز کے مثال حکیر سے ہی دی جاتی ہے حضراتِ گرامی جب قرآن کے متعلق کفار اناب شناب بکنے لگے تو خالقِ کائنات نے اشارت فرمایا یُدِلُّ بِهِ کَسِیرَا وَيَهَدِ بِهِ کَسِیرَا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ سارے ہی لوگ قرآن سے حداد حاصل نہیں کرتے کچھ اندے بیرے گنگے قرآنی آیات پر یا سن کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں بیجا تنقیدات سے بچائے اور درسِ قرآن کے صدقے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اٹھو اٹھو قرآن اس سلسلے کو آپ حضرات دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسین زی آئی اور ہمارے فیسٹو پیج مرکز العلوم پر اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لیے وزٹ کریں ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.wasinzi.com سنو سنو اللہ کا کلام جا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے سنو سنو اللہ کا